بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم گروسری شوپنگ یہ سیچڈے ایفننگ کا بھی لوگ ہے اس کی وائس آور میں نے آج کی ہے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں اسے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میں نے سیچڈے کو کیا کیا گروسری شوپنگ کی شوپنگ تو بس تھوڑی سی کرنی تھی ہمارے گھر کے پاس ہی مارکیٹ ہے تو سوچا آپ لوگوں کو بھی تھوڑا تھوڑا دکھا دوں کہ باہر موسم کیسا ہے اور آج میں نے کیا کیا گروسری شوپنگ کی ممکن ہے کہ وینس ٹیک کو لوگ ڈون لگ جائے اس لیے میرے پاس گھر میں جو گروسری کی چیزیں اویلیبل نہیں تھی تو ابھی آج میرے فری تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ ان چیزوں کی شوپنگ کر لی جائے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر لوگ ڈون لگ جائے تو پھر بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور بہت کم چیزیں ملتی ہیں آج بھی کافی زیادہ راش ہوگا چلیے مارکیٹ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا حال ہے تو یہ جگہ میرے گھر کے باہر کی ہے یہ لوگوں کی گھر ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویسے تو ہمیں زیادہ ضرورت ملک کی تھی کیونکہ ملک ہمارا رات کو فینش ہو چکا تھا کیونکہ یہاں پر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو چائے کا تھوڑا زیادہ یوز ہوتا ہے اور باقی جو تھوڑی بہت چیزیں ختم ہونے والی تھی یہ ختم ہو چکی تھی ان کی بھی میں نے ایک چھوٹی سی لیسٹ بنا رکھی تھی کہ چلو ابھی جا رہی ہوں تو ساتھ میں وہ بھی لے کر آ جاتی ہوں ہم لوگ ایفری منت ڈیفرنٹ مارکیٹ سے شوپنگ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر کسی مارکیٹ سے کچھ ملتا ہے اور کسی مارکیٹ سے کچھ تو اس لیے ہمیں ایشین اور مختلف مارکیٹ سے شوپنگ کرنا پڑتی ہے جو دیسی مسالے وغیرہ ہیں وہ لوگ ہم ایشین مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور جو میٹ وغیرہ ہے وہ ہم لوگ ترکیش مارکیٹ سے لیتے ہیں اور دودھ وغیرہ ہم لوگ یہ لیڈل ہے ہمارے گھر کے پاس ہمیشہ ادھر سے ہی لے کر جاتے ہیں تو ہم مارکیٹ کے پاس آ چکے ہیں اب بھی ہم لوگ اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ میں کیا کیا چاہیے اور آج یہاں پر کافی رش لگ رہا ہے کیونکہ سب بھی کو پتا ہے کہ لوگٹون لگ جانا ہے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں گھر پر ہی سٹوک کر لی جائیں تاکہ بار بار لوگوں کو باہر نہ آنا پڑے اور باہر نکلنے سے آوائٹ کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے تو ایوری منٹ جو اپنی نورمل گروسری کی چیزیں لینی تھی وہی ہم لوگ لینے آئے ہیں ہماری جو چیزیں ختم ہوتی ہیں ہم بس وہی لینے آتے ہیں اور میرے ساتھ تو اکثر ایسا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ پر شوپنگ کرنے آؤں کوئی ایک کا چیز لینی ہو تو ساتھ میں دو چار چیزیں اور اٹھا لیتی ہوں ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بے کر چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کی ہی ہوتی ہیں جو میں لیتی ہوں اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ذہن سے سکپ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز لینی ہے اور یہاں آ کر چیز کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ اوف میں نے تو یہ چیز بھی لینی ہے یہ بھی میرے پاس فینش ہو چکی ہے جیسا کہ ابھی یہاں پر مجھے کیچپ دیکھ کر یاد آیا کہ میرے پاس کیچپ نہیں ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے چکن منچورین بنایا تھا اور میرے پاس کیچپ نہیں تھی تو میں پھر بھول گئی ابھی مجھے کیچپ دیکھ کر یاد آیا کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے تو ابھی میں نے یہاں سے کیچپ لی ہے اور مائنیس بھی میرا ختم ہو چکا ہے وہ بھی میں لینے لگی ہوں نورمل روٹین میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی ایکسٹر شوپنگ کرتے ہیں کیونکہ گھر میں اگر اچانک سے کوئی گیسٹ آ جائے یا کوئی چیز ختم ہو جائے تو پھر آسانی ہوتی ہے کہ میرے پاس دوسری چیز پڑی ہوئی ہے لیکن لوگ ڈون کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ دو دو یعنی اس سے زیادہ چیزیں اٹھانے نہیں دیتے بس ایک چیز آپ ایک ٹائم پر ہی لے سکتے ہو جیسا کہ نورمل روٹین میں ہم لوگ مل کے ٹو کارٹن ضرور خریدتے ہیں مگر لوگ ڈون کی کنڈیشن میں یہ لوگ صرف سکس کی پیکنگ اٹھانے دیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیچ بیچ میں سے بہت ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور لوگ لے کر جا چکے ہیں کیونکہ یہ لوگ گھر پر تو چپاتے بغیرہ اس طرح کا خانہ بغیرہ بناتے نہیں ہیں زیادہ اوٹس بغیرہ کا یوز کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ملک یہاں پر ختم ہو چکا تھا اور ہمیں بلکل بھی نہیں ملا پہلے بھی جب یہاں پر لوگ ڈون لگا تھا تو تین چیزیں یہاں پر بلکل بھی نہیں مل رہی تھی ایک ٹوائلٹ پیپر دوسرا ملک اور تیسرا یہ جو فریش کریم وغیرہ ہوتی ہیں یا چیز وغیرہ ہوتی ہے یہ چیزیں بہت کم مل رہی تھی تو یہاں پر ہم لوگوں کو جو جو چیزیں ملی وہ ہم لوگوں نے لے لی اور جس چیز کے لیے اصل میں ہم لوگ یہاں آئے تھے یعنی ملک وہ ہمیں ایک ڈبا بھی نہیں ملا تو ابھی ملک کے لیے ہم لوگ آئے ہیں دوسری شوپ پر یعنی دوسری مارکیٹ پر تو ابھی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں سے میں ملک ملتا ہے یا نہیں اللہ کرے کہ یہاں سے مل جائے کیونکہ اتنی سردی ہو اور ساتھ میں چائے نہ ہو تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے لیٹسی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ملک ملتا ہے یا نہیں اس بار تو پھر بھی کچھ نورمل کنڈیشن ہے کچھ کچھ مل رہا ہے اور کچھ چیزیں نہیں مل رہی جب پہلے لوگ ڈون لگا تھا تو تب حالات بہت بورے تھے کوئی بھی چیز نہیں مل رہی تھی ہم لوگ تین تین بار مارکیٹ میں آتے تھے تو ہمیں کبھی دودھ نہیں ملتا تھا کبھی ڈالٹ پیپر نہیں ملتے تھے اور کبھی کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو وہ بہت زیادہ ٹاف ٹائم تھا بہت مشکل سے لوگوں نے گزارا حالانکہ شکر ہے کہ یہاں پر ہمیں دودھ مل چکا تھا اور ابھی ہم لوگ دودھ لے کر گھر کی طرف جا رہے تھے تو یہاں پر ہم لوگ گھر آ چکے تھے تو سارا سمان میں نے باہر نکالا تھا اور ابھی میں ان کی جو جو بھی جگہ ہیں وہاں پر اسے اچھی طرح سے سیٹ کروں گی پھر اس کے بعد میں تیاری کروں گی اپنے ڈینر کی جب ہم لوگ گروسری کی شاپنگ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے تو تقریباً ساڑھے تین بجے کا ٹائم تھا اور تب بھی کافی شام ہونا یعنی اندیرہ سے ہونا شروع ہو گیا تھا اور ابھی واپسی پر آتے ہوئے اس قدر اندیرہ ہو چکا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے آدھی رات بیچ چکی ہو تو ابھی ان چیزوں کو میں ان کی جگہ پر سیٹ کروں گی اور اس کے بعد پھر مجھے اپنے ڈینر کی تیاری کرنی ہے دینر کے لیے آج میں نے سیلیکٹ کیا ہے کہ آج میں بریانی بناؤں گی کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں میں نے بریانی نہیں بنائی دینر کی تیاری سے پہلے مجھے میری ایک فرینڈ نے ٹپ دی ہے کہ میں اپنے سٹوپ پر المونیوم فوائل لگا لیا کروں کیونکہ جو روز روز میں اچھی اچھی طرح سے اسے رگڑ رگڑ کے ساف کرتی ہوں تو مجھے اتنا زیادہ ساف نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ بار بار سٹوپ ساف کرنے سے میرا سٹوپ خراب ہو رہا تھا تو سوچا چلو یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھتی ہوں تو ڈینر کے لیے یہاں پر میں نے رائس لیا ہے پانی میں بھگو دیا ہے اور یہ میرے پاس آئل ہے اور یہ میں نے پیاس لیا ہے یہ ٹوماٹر ہیں اور ہری مرچیں ادرک لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ میرے پاس بریانی مسالہ اور یہ ہے میرے پاس املی سے میں نے پانی میں بھگو دیا تھا تاکہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے مزے کی بات یہ کہ میں نے بریانی بنانے کا سمان رکھا ہی تھا کہ میرے کچن کی لائٹ فیوز ہو گئی اور ابھی آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا کہ لائٹ ویسی نہیں ہے جیسی پہلے تھی تو ابھی تو فیلال مجھے ایسے ہی بنانا پڑے گی تو کل تک دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے شاید لائٹ کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں نے سٹوپ پر المونیو فائل کیوں لگایا اس وجہ سے وہ فیوز ہو گئی تو ابھی یہاں پر میں نے ایک راہی لیا اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا آئل اور ابھی میں اس میں ایڈ کرنے چاہ رہی ہوں اونین ابھی میں صرف اونین اس میں ایڈ کروں گی اور اسے تھوڑا سا براؤن کروں گی پروپر بریانی کی ٹو ریسپیز میں اپنے چینل پر ڈال چکی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو وہاں سے لے سکتے ہیں یہ تو میں اپنے ڈنر کی تیاری کر رہی تھی تو تھوڑا تھوڑا لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ آج میں نے بریانی کس طرح سے بنائی آج کی بریانی میں تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل سے بنا رہی ہوں یعنی آج میں اس میں ڈیفرنٹ کلر کا یوز کروں گی اور آج میں اس میں یوز کر رہی ہوں ایملی کا شاید لاسٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی بریانی کی اس میں میرا خیال ہے کہ میں نے لیمن جوز کا یوز کیا تھا اور آج کی بریانی میں میں ایملی کا یوز کر رہی ہوں تو یہاں پر پیاز برون ہو چکا ہے اور ابھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے چکن چکن کو میں نے دو کر اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا اور ابھی میں چکن کو اس میں اچھی طرح سے بکاؤں گی تب تک جب تک یہ برون نہ ہو جائے زندگی میں بہت ساری ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو انسان ہمیشہ اگنور کرتا رہتا ہے اور انسان کے مائن میں یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ان چیزوں کی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب انسان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں اگر یہ آپ کے پاس موجود نہ ہو تو تب ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے لئے کتنی اہم تھی تو یہاں پر چکن برون ہو چکا تھا اور میں نے اس میں ٹوماٹر اور سبس میرچ ایڈ کر دی ہیں اور ڈکن سے کور کر دیا ہے تاکہ چکن اندر سے گل جائے اور ٹوماٹر بھی تھوڑے مکس ہو جائیں تو پانس سے سات منٹ کے لئے میں نے انہیں ڈکن سے کور کر دیا تھا اور ابھی میں نے تھوڑا سا مکس کروں گی اور دیکھوں گی کس قدر گل چکے ہیں یا چکن میں ابھی کتنی کسربا کی ہے کیونکہ ہمیں میٹ ہمیشہ اچھی طرح سے گلا ہوا اچھا لگتا ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی ہارڈ ہو تو ہمیں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو یہاں پر ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بریانی مسالہ بریانی مسالہ میں نے اس میں تقریبا ایڈ کر دیا ہے اور ابھی میں اسے کروں گی اچھی طرح سے مکس تو میں بات کر رہی تھی چیزوں کی چیزیں چھوٹی ہو جہاں بڑی ضروری ہو یا گیر ضروری انہیں ہمیشہ سنبال کر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے جیسا کہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سوئی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر وہ بھی آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت آپ کو اس کی کتنی ضرورت تھی اس لئے ہمیشہ اپنے رشتوں کی اور اپنے چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ان اسنبال کر اور اچھے طریقے سے رکھنا چاہیے کیونکہ جب ہم لوگ چیزوں کو یا رشتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم انہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ رشتیں ہماری زندگی سے نکل جائیں تو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو دوبارہ وہ چیزیں یا وہ رشتے کبھی بھی اس حالت میں نہیں ملتے جس حالت میں آپ نے ان کو چھوڑا تھا تو یہاں پر گوشت کی بنائی میں نے اچھے سے کر لی ہے اس میں ایڈ کیا ہے ایملی کو جو میں نے پانی میں بھگوئی تھی اور ابھی میں اسے تھوڑا سا میکس کروں گی اور پھر میکس کرنے کے بعد میں اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈککن سے کور کر دوں گی تاکہ یہ اوئل چھوڑ دے اور مسالہ اس کا اچھے سے تیار ہو جائے ٹیک ہے نا تو یہاں میرے پاس تین کلر تھے ڈیفرنٹ گرین شیلو ریڈ ہوں میں نے میکس کر کے وہ سائٹ پر رکھ دیا ہے اور مسالہ ہمارا یہاں پر اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے ابھی میں اسے اس سائٹ پر کر رہی ہوں اور رائس میں کر رہی ہوں تو ابھی ہاف رائس میں نے اس میں سے نکال لیے ہیں اور ہاف اس میں ابھی رہتے ہیں تو یہ سارا مسالہ میں ان کے اوپر ڈال دوں گی مسالہ جو میں نے بیرانی کے لیے تیار کیا تھا وہ میں نے وائلڈ رائس کے اوپر ڈال دیا ہے اور ابھی جو ہاف کے رائس میں نے نکال لیے تھے ان کے اوپر ان کی لیئر لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈیفرنٹ کلر ڈالوں گی اور ڈیفرنٹ کلر ڈالنے کے بعد میں بریانے کو لگا دوں گی دم پر سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی گرین کلر تھوڑا تھوڑا کر کے میں گرین کلر اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس طرح سے اور گرین کلر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ابھی اس میں جائے گا یالو کلر تو یہ ہے ہمارے پاس یالو کلر میں نے اسے بھی اچھی طرح سے دودھ میں مکس کر لیا تھا اچھا یہ تینوں کلر میں نے دودھ میں مکس کیا ہے پانی میں نہیں کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ دودھ میں کلر کو مکس کرتے ہو تو اس کا زیادہ اچھا کلر آتا ہے وجہ اس کے کہ آپ پانی میں مکس کرو یلو کلر بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ابھی لاسٹ میں اس میں چائے کا ریڈ کلر ریڈ کلر کو بھی میں نے ملک میں ہی مکس کیا ہے یہ بھی میں اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے ڈال دوں گی یہ تینوں کلر میرے پاس آویلیبل تھے تو تینوں میں نے اس میں ایڈ کر دیئے آپ لوگوں کے پاس جو بھی کلر آویلیبل ہوں آپ وہی بریانی میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کی اپنی چوائز ہے تینوں کلر میں نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں ابھی میں نے اسے ڈکن سے کور کر دیا ہے اور 8 سے 10 منٹ کے لیے میں اسے دم پر رکھوں گی تو یہاں پر آٹھ سے دس منٹ کمپلیٹ ہو چکے تھے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بریانی کا کلر بہت اچھا آیا ہے اور ابھی میں اسے کروں گی میکس آئی تینک کہ بریانی ہر کسی کی فیوریٹ ہوتی ہے شاہد ہی کوئی ایسا ہو جسے بریانی پسند نہ ہو اور مجھے تو جب آٹھ دس دن ہو جاتے ہیں تو بریانی کی بہت زیادہ کریبنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر میں اپنے لئے ضرور بناتی ہوں تو اچھنا بریانی ہماری ہو چکی ہے تیار ڈینر کی تیاری ہم نے کر لی ہے کمپلیٹ اور ساتھ میں میں نے اس کے بنایا ہے رائیتہ ہائی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا میرا ایفننگ ویلوگ اور میرا گروسری شاپنگ ویلوگ آپ لوگوں کو امید ہے کہ پسند آیا ہوگا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا فرینڈس اینڈ فیملیوں میں شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہمیشہ دوسروں کے لئے اچھا سوچیں کبھی کسی کے لئے برا نہ سوچیں کیونکہ جب آپ لوگوں کے لئے اچھا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہمیشہ اچھا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھا راستہ نکالتا ہے اس لئے کسی کے لئے بھی دل میں بدکھمانی پیدا نہ کریں ہمیشہ لوگوں کے لئے اچھا اچھا سوچیں اگر کوئی آپ کے لئے برا سوچتا بھی ہے تو بجائے آپ بھی اس کے لئے برا سوچیں یا اس کے بیہیو کا اسی طرح سے جواب دیں تو بہتر ہے کہ آپ ایک سائٹ پر ہو جائیں اور خموشی اختیار کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھا سوچنے والوں کے لئے اچھا ہی کرتا ہے اور جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں اپنا اپنے فیملی میمبرز کا اپنے گھر والوں کا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد اجازت دیجئے گا اللہ حافظ